پاکستان کے میزائل پروگرامز کو تین حصوں میں بریک کیا جا سکتا ہے بیٹل فیلڈ بلیسٹک میزائلز، شارٹ رینج بلیسٹک میزائلز اور میڈیم رینج بلیسٹک میزائلز سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹل فیلڈ بلیسٹک میزائلز کی جس میں نصر اور ہتف ون شامل ہیں ان میزائلز کی رینج ساٹھ سے سو کلومیٹر تک ہے اور نصر کی تو خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ملٹی ٹیوب بلیسٹک میزائل ہے اب ذرا بات آگے باتے ہیں غزنوی، عبدالی، شاہین اور غوری ان ناموں سے کون واقف نہیں یہ میزائلز پاکستان کے شارٹ رینج بلیسٹک میزائلز کا حصہ ہے اور دو سو سے ڈیڑھ ہزار کلومیٹر تک مار کرتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کا غوری میزائل اسلام آباد سے آٹھ سو کلومیٹر پر جیپور چھے سو نوے کلومیٹر دور نئی دلی ایک ہزار تہتر کلومیٹر پر لکناؤ اور ایک ہزار چھاسٹ کلومیٹر پر کانپور کو تباہو پر بات کر سکتا ہے اس کے علاوہ بارہ سو اٹھاسی کلومیٹر پر گجرات پندرہ سو پچھتر کلومیٹر پر واقع مہراشتر اور دیگر شہروں کو بہ آسانی نشانہ بنانے کی صلاحیت سے لحظ ہے پندرہ یہ تو کچھ بھی نہیں آئیے ذرا ایک نظر پاکستان کے میڈیم رینج بلیسٹک میزائلز پر ڈاؤتے ہیں یہ ہے غوری ٹو سات سو پچاس کلو گرام تک کا جوہری بم اٹھارہ سو کلومیٹر دور تک لے جا سکتا ہے مختصرا یہ کہ غوری ٹو تقریبا آج بھارت کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے اور اب شاہین ٹو اپنے نام کی طرح اس کی اڑان بھی ہے آلی شان شاہین ٹو ایک سوپر سونک بلیسٹک میزائل ہے جو سولیڈ فیول پر چلتا ہے اور اس کی مار دو ہزار کلومیٹر ہے اور اب بھاک ہو جائے شاہین گریٹی یہ ہے پاکستان کا سب سے زبردست میزائل اور اس میزائل سے بھارت کا کوئی حصہ محفوظ نہیں جی ہاں یہ ایک سولیڈ فیول میزائل ہے اور ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک مار کرتا ہے